ریسپی آنکھیں مجرم ریسپی آنکھیں ریسپی آنکھیں اس میں ہم بنائیں گے بہت ہی مددار سا کرسپی سا فرائیڈ سپرنگ چکن تو فرائیڈ سپرنگ چکن پر آنے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے یہاں پہ میں نے بوشت چکن کا اور اسے میں نے اس طرح سے کٹ لگا لیا جو بڑے پیسزن کو میں نے کٹ لگا لیا اور اس میں میں ایڈ کرنے کے لیے چلی ساوس وائٹ سلکھا ہاں ٹی سپون کے پریب میں نے یہاں پہ لیا ہے بلینک پیپر کا پورڈر ریڈ پیپر کا پورڈر ہاف ٹی سپون کورن فرو لیا میں نے 1 ٹی سپون کے قریب حسبیزور میں نے نمک لیا ہے اور 1 ٹی سپون میں نے یہاں پہ لیا ہے چاہت مسالہ دو عزت میں نے اندلیا تھے ان کی زردی میں نے الگ کر لیا ہے اور سفیدی بھی بس بکی رکھی ہے 4 ٹی سپون کے قریب میں نے لیا ہے میدہ اور لیسن کا پیش میں نے لیا ہے 2 ٹی سپون کے قریب تو چلے ہم اپنی ریسپی کو زردی سے سٹارٹ کرتے ہیں جی تو چکنوں سب سے پہلے میں ایڈ کروں گے لیسن کا پیش اب میں اس میں ایڈ کر دوں گے تمام مسالے اور اسے ہاتھ کی مدد سے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے مسالوں کو ہم نے ہاتھ سے اچھے سے مسل مسل کے لکھانا ہے تاکہ ہمارے جو مسالے وہ اندر تک اس میں چلے جائیں اور چکن ہمارا بہت ٹیسٹی لگے اور ہر مسالے کا ٹیسٹ بھی اس میں سے آئے اندر سے فکا بلکل بھی نہ رہے اب میں اس میں 2 ٹی سپون کی قریب میں ایڈ کروں گی سرکا اس میں میں ایڈ کر دوں گی چلی سور ٹیسٹ کی مٹا بک جتنی آپ کو پسند ہو اس کو بھی میں اچھے سے مکس کر لوں گی اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی مہدہ ساتھ اس میں میں ایڈ کر دوں گی اینڈوں کی سے فیر دی اور ان کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے جی تو یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اسے دو گھنٹے کے لیے مارینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے جی تو دو گھنٹے ہو چکین چکن کو مسالے لگا کے رکھے ہوئے تو اب ہم اسے فرائی کر لیں گے جی تو پین میں میں نے ایڈ ڈال دیا تھا اور اسے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا ہرکی آنچ پر اب ہم زندگر وال چکن کے پیسز کو اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو ہم ٹرائی کر لیں گے اس کو ہرکی آنچ پر ہی ٹرائی کریں گے دس سے بارہ مینٹ کے لیے تاکہ چکن جو ہے ہمارا اچھ کے سمدھے تک پک جائے اچھا بلکل بھی نہ رہے ایک سے دو منٹے پھو چکے ہیں اس کو تقریبا پکتے ہوئے اب میں اس کی سائٹس چینج کروں گی اور اس کو ہم نے زیادہ نہیں پکانا بس ہلکا سا لائٹ خوڑ کر اس کو دینا ہے اور وہ ہمارا بلکل ہلکی آنچ پر آئے گا اگر ہم تیز آنچ پر یہ پکائیں گے تو یہ اپر سے پک جائیں گے اور اندر سے بلکل بھی کچھا لے گا یہ تو دس سے بارہ مینٹ ہو چکے ہیں اور چکن ہارا اچھ سے پک چکا ہے یہ دیکھیں کتنا زبادست کلر آیا ہے لائٹ گولن سا اب ہم اسے پہر نکالیں گے پھلیٹ میں تو چکن ہمارا فرائی ہو چکے ہیں اسی طرح میں باقی کا بھی فرائی کر لوں گی اسی طرح ہم اسی میتھر سے ہم باقی کا بھی فرائی کر لیں گے ہمارا فرائی کر لیں گے ہمارا فرائی کر لیں گے بن کے بلکل تیار ہو گیا اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے اور کھانے میں بھی بہت مزے دار ہے آپ اسے کیچپ کے ساتھ کھائیے گا اور آپ بھی ضرور میں اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا ٹرائی کر کے مجھے لائک اور کمنٹ کر کے بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے اسے پہلے آپ کو ملے اور آپ بھی اس طرح کے مزے مزے کے کھانے بنا کر کھاتے رہیں اسی کے ساتھ اپنی میزبان اور روش کو دیجئے اجازت اللہ حافظ